اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقاس حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ٹی وی دوستو دنیا میں آپ کو بہت سے ایڈوانس اور خطرناک ہتھیار دیکھنے کو مل جائیں گے آج کل تو ایسی ٹیکنالوجی سے ویپنز بنائی جاتی ہیں کہ انسان دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا میں آج تک بنائی گئی سب سے چھوٹی گنز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن سبسکرائب کریں ہیدر ٹی وی کو اور بیل آئیکن کو دبائیں انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمبر نائن سی ون ایسٹی ریوالور دوستو شاید آپ نے پہلے بہت سے ریوالورز دیکھی ہوں گی یوزلی ان کا ویٹ کافی زیادہ ہوتا ہے اور یہ سائز میں بھی اچھی خاصی بڑی ہوتی ہیں لیکن یہ جو ٹائنی ریوالور آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا میں آج تک بنائی جانے والی سب سے چھوٹی گن ہے سی ون ایسٹی ریوالور کا سائز صرف پانچ سینٹی میٹر ہوتا ہے دیکھنے میں یہ ایک ٹائ لگتا ہے لیکن یہ ایک ریال گن کی طرح پرفیکٹلی کام کرتی ہے ایون اس گن کو گینیز بکا ورلڈ ریکارڈ میں بھی درج کیا گیا ہے اس چھوٹی ریوالور کے راؤنڈز بھی بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں اس کے اندر ٹو پوائٹ تھری میلی میٹر کی گولی ڈالی جاتی ہے جب اس گن سے بولٹ فائر کی جاتی ہے تو یہ ایک سو بیس میٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے ٹریول کرتی ہے یہ چھوٹی سی گن زیادہ ڈیمج تو نہیں کرتی لیکن ایٹ لیسٹ جس کے جسم پر یہ لگے گی وہاں درد تو ضرور ہوگا سب سے شاکنگ بات یہ ہے کہ اس طرح کی ایک گن کی قیمت نو لاکھ تیس ہزار روپے سے بھی زیادہ ہے اتنی چھوٹی ہونے کے باوجود یہ گن امریکہ کے اندر بین ہے یہ ریوالور سچ میں کمال ہے نمبر ایٹ ٹائنی مشین گنز دوستو یہ جو امیزنگ مشین گنز آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی کھلونا نہیں ہے بلکہ یہ بلکل ریال ورکنگ ویپنز ہیں ان گنز کو رشیہ کے ایک ویپن ماسٹر سرگی سینک آف نے بنایا ہے سرگی ایک فارمر انجینئر ہیں اور انہوں نے جس مہارت سے ان ٹائنی گنز کو بنایا ہے یہ سچ میں کمال ہے ان گنز میں ایک ای فوٹی سیون اور کئی ریال گنز کی کوپیز شامل ہیں انہوں نے ان گنز کو بناتے وقت ہر سنگل ڈیٹیل کا بھی خیال رکھا ہے یہ گنز نہ صرف فائر کر سکتی ہیں بلکہ یہ لوڈ کرنے کا بھی سونڈ نکالتی ہیں سرگی نے ایک یا دو نہیں بلکہ درجنوں ایسی سمال ویپنز بنائی ہیں یہ گنز اتنی ریالسٹک ہیں کہ آپ بڑی اور چھوٹی ایک ای فوٹی سیون میں فرق تلاش نہیں کر پائیں گے ایون ان گنز کے اندر کا میکنیزم بھی سیم ریال گن جیسا ہی ہوتا ہے یہ ساری ویپنز سٹیل سے بنی ہوئی ہیں اور ریالی ایسی گنز ہاتھوں سے بنانا آسان کام نہیں ہے ان کی بنائی گئی تمام گنز شوٹنگ کر سکتی ہیں اور ان کا سائز صرف چند انچ ہوتا ہے یہ ٹائنی گنز ریالی پیس آف آرٹ ہیں نمبر سیون سمالیسٹ کیننز دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ پرانے زمانے میں توپ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہتھیار تھا توپوں کو آلموسٹ ہسٹری کی ہر جنگ میں ہی یوز کیا گیا ہے لیکن یہ جو کیننز آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا میں آج تک بنائی گئی سب سے چھوٹی توپے ہیں دیکھنے میں یہ بچوں کے ٹوائز لگتے ہیں لیکن یہ سمال کیننز بہت ہی خطرناک ہیں اور بالکل اصلی توپ کی طرح کینن بال فائر کر سکتی ہیں اس توپ میں چار میلی میٹر کی سمال بال ڈالی جاتی ہے جو کہ تین چار سوڈا کینز کو ایک ہی جھٹکے میں ڈیمج کر سکتی ہے جب اس کینن میں بال لوڈ کر کے فائر کیا جاتا ہے تو یہ اپنے رستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ کر دیتی ہے اس کن کا فزن صرف تیس گرام ہوتا ہے یہ توپیں ریالی انکریڈیول ہیں نمبر سکس لائف کارڈ دوستو اس چیز کو پہلی بار دیکھنے سے یہ ایک کارڈ ہولڈر لگتا ہے جو کہ کوئی بھی شخص اپنی پاکٹ میں رکھ سکتا ہے لیکن ایکچول میں یہ ایک سنگل شاڈ پسٹل ہے اس کا سائز ایک کرائیڈڈ کارڈ جتنا ہوتا ہے ضرورت پڑھنے پر یہ ایک سیکنڈ میں ایک سیلف ڈیفنس پسٹل بن جاتا ہے یہ بائس کیلبر کی بولٹ شوٹ کرتا ہے اس گن کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ بلکل سیف ہے کیونکہ اس کا ٹرگر اندر کی طرف فولڈ ہو جاتا ہے اور صرف ضرورت پڑھنے پر ہی اسے اوپن کر کے یوز کیا جا سکتا ہے اس بوٹیبل گن سے دشمن کو اچھا خاصا نقصان پہنچ سکتا ہے اور اسے سیفٹی پرپرس کے لیے یوز کرنے کی پرمیشن بھی ہے لائف کارڈ کے سنگل پیس سیٹ کو آپ چار سو ڈالرز میں خرید سکتے ہیں نمبر فائف رینگ پسٹل دو سو آپ اسے بہت سے لوگ چاندی کی رینگز پہنتے ہوں گے لیکن اگر آپ اپنی سیفٹی چاہتے ہیں تو اس کی بجائے آپ یہ رینگ پسٹل استعمال کر سکتے ہیں یہ ایک سکس راؤنڈ ٹائنی ویپن ہے اس گن کو آپ ایک رینگ کی طرح فنگر میں پہن سکتے ہیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اس گن کا ٹرگر اس کے لیفٹ سائٹ پر ہوتا ہے اس گن کا پورا میکنیزم بہت ہی سمال بنایا گیا ہے آپ کو صرف اپنے تھم سے ٹرگر پریس کرنا ہوگا فائف کیلیبر کی گولی اس گن سے شوٹ ہو جائے گی اصل میں اس گن کا ایک ہی سب سے بڑا پرابلم ہے کہ اس میں کوئی سیفٹی نہیں ہے یہ دشمن سے زیادہ پہننے والے کو نقصان پہنچا سکتی ہے اس گن کی پروٹیکشن کئی ڈیکٹس پہلے ہی بن کر دی گئی تھی کیونکہ اس میں بلکل سیفٹی نہیں تھی لیکن بارحال یہ ٹائنی ویپن واقعی میں کمال کی تھی نمبر فور مینی کروس بو دوستو آپ نے پہلے کئی کروس بو دیکھے ہوں گے تیر اور کماند صدیوں سے ہی انسان کے لیے زبردست ہتھیار کا کام کرتے آ رہے ہیں اب تو یہ صرف سپورٹس کے لیے یوز کیا جاتے ہیں لیکن یہ جو سمال کروس بو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی پاورفل ہے یہ عام بڑے کروس بو سے بھی چار کنا زیادہ طاقتور ہے اس سے نکلنے والی پن ایک سو چونسٹھ فوٹ پر سیکنڈ کے حساب سے ٹریول کر دی ہے اور اگر یہ کسی کو لگ جائے تو اسے جسم سے صرف ڈاکٹر ہی باہر نکال سکے گا اس کروس بو کا سائز صرف تیس سینٹی میٹر ہوتا ہے اتنا چھوٹا ہونے کے باوجود اس کا ٹرگر ڈائی کلو کی انرجی پروڈیوس کرتا ہے یہ کسی دشمن کو بری طرح نقصان پہنچا سکتا ہے اور ایون اس سے نکلنے والی پن سے انسان کی موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے یہ منی ویپن ریالی بہت خطرناک ہے نمبر تھری گلو گن دوستو یہ جو گلو گن آپ دیکھ رہے ہیں یہ گن ورلڈ وارڈ ٹو میں انوینٹ کی گئی تھی اس گن کو سولجرز کے گلوز کے ساتھ فکس کیا گیا تھا اسے استعمال کرنا بہت ہی آسان تھا یہ ون شوٹ گن تھی اور اس کا سنگل شوٹ بھی کافی پاورفل تھا اس گن کو امریکہ کے نیوی سولجرز کے لیے بنایا گیا تھا آج تک انہیں بنانے کا مقصد کوئی ایکسپلین نہیں کر سکا کیونکہ نیوی سولجرز کو ون شوٹ گن کی بھلا کیا ضرورت ہوگی اور وہ بھی گلوز میں اس طرح کی دو سو گن پروڈیوس کی گئی تھی اور فورشنیٹلی انہیں کبھی یوز نہیں کیا گیا اس گلوز میں لگائی گئی ایک گن سائز میں چند انچ کی ہوتی تھی اور اس میں ایک ہی گولی لوڈ ہوتی تھی یہ گن واقعی میں بہت عجیب ہے نمبر ٹو مینی شیل دوستو آپ نے بہت سی ویڈیوز میں شیل بومز دیکھیں ہوں گی وہ سائز میں کافی بڑے ہوتے ہیں اور کئی دفعہ تو وہ اپنے باری ہوتے ہیں کہ ایک سولجر انہیں اٹھا بھی نہیں سکتا لیکن یہ جو مینی بوم آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کا سب سے چھوٹا شیل ہے اس کا وزن صرف تین کلو ہے یہ ہائیلی ایڈوانس فیچر کے ساتھ آتا ہے اس کے اندر جی پی ایس نیوگیشن سسٹم لگایا گیا ہے جسے یہ دشمن کی ایکزیکٹ لوکیشن لوگ کر کے حملہ کرتا ہے اس کے علاوہ اسے ایسا ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ صرف اسی جگہ کو تباہ کرتا ہے اور اردگرد تباہی نہیں مچاتا اسے خاص کر کے آرمی ٹریننگ ایکسرسائزز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ ٹائنی شیل ریلی انکریڈیبل ہے نمبر ون بیڈ بوم دو سو امریکہ نے جپانی شہروں پر حملہ کرنے کے لیے دنیا کا سب سے چھوٹا ایریل بوم بنایا تھا اس کا وزن صرف سترہ گرام تھا یہ بوم چمکادروں کی باڈی کے ساتھ اٹیش کر کے پلین سے چمکادروں کو چھوڑنے کا پلان تھا اس بیڈ بوم میں دو بڑے پرابلمز تھے ایک تو کسی کو پتا ہی نہیں تھا کہ آخر چمکادر کہاں جا کر بیٹھیں گے اور وہاں یہ بلاسٹ ہوگا دوسرا زیادہ تر بیڈز غاروں اور جنگلوں کی ڈارک جگہ پر جا کر بیٹھتے ہیں اور وہاں بومز کا کوئی فائدہ نہیں تھا اس لیے انہیں کبھی یوز نہیں کیا گیا لیکن یہ بومز ریلی بہت ٹائنی تھے دوستو اگر آپ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے سیکنڈ چینل ہے دہ ٹیکو اس آئیکن پر کلک کر کے سبسکرائب کر سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی دوستو نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ